پرکھو کے لوگوں کے لیے اور ان کے ایڈجوائننگز ایڈیاز کے لیے ایک خوش خبری ہے جمہو موٹر ویکلز مہندرہ اب آپ کے گھر تک آ پہنچا ہے پرکھو تک آ پہنچا ہے اپنے کمرشل ویکلز کو لے کر اب آپ کو ان ویکل کو خریدنے کے لیے جمہو کی اور رخ نہیں کرنا پڑے گا ایک بار پھر بتا دوں پرکھو ایڈیا میں یہ نیا مہندرہ کا شو روم کھلا ہے یہاں صرف اور صرف کمرشل گاڑیاں آپ کو دی جائیں گی اور پرکھو کے لیے اس کے آسپا جتنے بھی ایڈجوائننگز ایڈیا ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے تصویریں آپ کو دکھا دوں صرف کمرشل جو ویکلز ہیں وہ یہاں پہ سیل کی جائیں گی کیونکہ یہاں کے لوگوں کا جو فیڈبیک تھا مہندرہ کو لے کر کہ آپ ہمارے پرکھو تک آؤ ان کے ایڈجوائننگز ایڈیا تک آؤ ہمیں جمہو تک جانا پڑتا ہے گریٹر کلاش تک جانا پڑتا ہے کمرشل ویکل مہندرہ کی خریدنے کے لیے کیونکہ مہندرہ نے ایسی پکٹ بنا لئی ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے بھروسے مند ہے دمدار ہے اور اس پر ٹرس کیا جا سکتا ہے ہر کوئی مہندرہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے لیکن مہندرہ ہر جگہ میں اپنا گھر کھول رہا ہے تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو اسی کا ایک شوروم یہاں اوپن ہوا ہے آئیے آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں کون کون سی گاڑییں ملیں گی اور کیا پروسس رہے گا وہ سب آپ کے ساتھ شیٹ کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں کیونکہ پرکھو کے لوگ اور جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں جانا چاہتے ہیں کہ مہندرہ یہاں پر کیا سرف کرنا جا رہا ہے پہلے سب سے پہلے آپ اپنائی ڈیڈکشن دیجئے یا میرا نام پون کوہلی اور میں اس اورگنیزیشن میں جنرل مینجر کی پوزیشن پر کام کرتا ہوں پون صاحب میں جانتا ہوں مہندرہ کے پریوار کے ساتھ ہر کوئی جڑنا چاہتا ہے بروسمند گاڑی ہے دمدار گاڑی ہے ٹرسٹ کرنے والی گاڑی ہے تو آپ نے ایک نیا شوروم اوپن کیا ہے پرکھو میں سب سے پہلے یہ بتائیں جمہو سے لے کر پرکھو تک آپ پہنچ گئے اس کے پیچھے کارن کیا تھا میں اس کو آپ کو بیک گراؤن میں لے کے جاؤں گا کیونکہ جمہو موٹر مہندرہ کی یہ کمیٹمنٹ تھی آج سے پندرہ مہینے پہلے جب ہم نے مہندرہ کا بزنس ہم نے شروع کیا تو تب ہم نے جمہو مہندرہ کے جمہو پروونس کے لوگوں کو ہم نے یہ پروونس کیا تھا کہ ہم اپنی جرنی میں آگے بڑھتے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے جمہو پروونس کے لوگوں کے دور سٹپ پہ جا کے مہندرہ کی گاڑیوں کو آویلبل کرائیں اور وہ جرنی وہ یاترہ ہم نے شروع کری بی سی روڈ سے شروع کری پھر اس کے بعد گریٹر کلاش پھر اس کے بعد دگیانہ دن کنجوانی میں پھر ہم لوگ کا پنچ بھی پہنچے پھر ہم کسطوار بھی پہنچے یہاں کسطوار بھی پہنچے آج ہم یہاں پہ مشری والا میں آج ہم یہاں پہ ہیں اور آپ کے صدقے سے میں مشری والا کے لوگ اس کے آڑوس پڑوس جتے بھی اٹجوائننگ ایریاز ہیں ان سب لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا اور ان کا میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آئیں یہاں پہ ہماری گاڑیاں جو کمرشل گاڑیاں وہ یہاں پر دیکھیں اور ان کا ڈیٹیلز لیں اور اچھا ڈیسیجن لیں بوان جی کیا کچھ سرب کرنے جا رہے ہیں کون کون سی کمرشل ویکل ہیں جو یہاں کے لوگوں کو یہاں سے اس شو روم سے مل سکتی ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو شو روم ہے یہ پوری طرح سے ڈیڈیٹیٹڈ ہے ہماری کمرشل وہیکلز کے لیے مہندرہ کمرشل وہیکلز کے لیے یہ اس کے لیے ڈیڈیٹیٹڈ ہے اور اس میں ہماری جو رینج ہے بولیرو میکس پک اپ کی رینج ہے اس کے بعد ہماری سپرو رینج آتی ہے دن بولیرو کیمپر رینج ہے اور ویری ریسنٹلی ٹوینڈی سکھ سپٹیمبر کو جیسے کی ہماری ملاقات اس ٹم سمیں بھی ہوئی تھی ہم نے ویرو کو لانچ کیا اور ویرو آپ نے ہی کور کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فرس ٹائم ان سیگمنٹ میں وہ گاڑی ہے ایک نیا اتحاس لکھنے والی وہ گاڑی ہے اور آنے والی ٹائم میں آپ دیکھو گے آٹو انڈسٹری کی بہت ساری کمپنیز ان فیچرز کو آگے بڑھانے میں انہوں مدد کریں گی اور اس طرح کی اچھی اچھی گاڑیاں پبلک کے کنفرٹ اور کنوینینس کے لیے آنا شروع ہو جائیں گی تو ایک شروعات ایک نیا چپٹر جو ہے وہ مہندرہ ویرو نے کمرشل سیگمنٹ کے اندر شروع کیا ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑیاں آپ یہاں پر سیل کریں گے لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے ان کی محنت کا حصہ بنائیں گے ان کو لینے کے لیے سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں فائنائنس کیا اسی چھت کے نیچے وہ سب کچھ ایولیبل ہوگا جہاں ان کو بینک کے پاس جانا پڑے گا آنا پڑے گا وہ سب چیزیں دیں یہ جانا بہت ضروری ہے جو ایک خریدار ہے وہ جانا چاہتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اگر وہ اپنی پرانی گاڑی کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پرانی گاڑی اپنی وہ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں اور نئی ہماری مہندرہ کی کمرشل ویکل لینا چاہتے ہیں تو میں ان کا ویلکم کرتا ہوں فائنائنس کے لیے وہ آئیں اور ہمارے الگ الگ نیشنلائز بینک نبی ایف سی کے ساتھ ہمارے ٹائی اپس ہیں اور کسٹمرز آئیں ہماری ٹیم سے ملیں بات کریں اور ہماری ٹیم ان کو پورا فائنائنس ارینج کرانے میں پوری ان کی مدد کرے گی آپ نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ خالی ہم اسی شو روم میں ہی اویلبل نہیں کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی شو رومز ہیں ہر جگہ یہ فیسیلیٹیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں سر آپ نے کہا کہ ایکسچینج آفر بھی ہے ایکسچینج بھی کر سکتے ہو گاڑی آپ اپنے وہ ایکسچینج والی گاڑی کونسی ہوگی کمرشل ہی ہونے چاہیے یا کوئی بھی کوئی بھی گاڑی ہو کسی بھی کمپنی کی گاڑی ہو وہ گاڑی کسٹمر کے پاس ہے کسی بھی برینڈ کی گاڑی ہو وہ آپ کے اپنی منشا یہاں شیئر کریں کہ میں یہ گاڑی کو ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی مہندرہ کی گاڑی کو لینا چاہتا ہوں تو ہم ان کی مدد کریں گے وہ گاڑی کو ایکسچینج کروانے میں اور اپنی گاڑی ان کو دینے میں پوری ایکسپلین کرنے میں دینے میں مدد کریں گے ایپسلیوٹلی ایپسلیوٹلی مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ آپ سے سمجھ لیا ایک آخری سوال جو لوگ اس میں روچی رکھتے ہیں آپ کے پاس آئیں گے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ جو کمرشل گاڑیاں ہیں یہ الگ الگ لوڈ کیری کرنے والی ہیں تو آپ کا رینج کہاں سے شروع ہو اور کہاں تک جاتا ہے کتنا سی سی کتنا وہ کیریج کیریج کر سکتے ہیں دیکھئے ہماری گاڑی ساتھ سو کلوگرام کے لوڈ سے شروع ہو جاتی ہیں اور اب تو ٹو تاؤزن کلوگرام کے لوڈ تک وہ ہماری جاڑی ہیں یعنی تھری پوائنٹ فائیو ٹن سے نیچے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں دو ٹن سے لے کے ساڑھے تین ٹن کے بیچ میں یہ والی جو رینج ہے پرکھو مشری والا یہاں پہ پرکھو میں سٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اس کے نیکسٹ ہی یہ بیلڈنگ آتی ہے یہاں پر لوگ وہ آ سکتے ہیں شکریہ محنت کرنے والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اگر آپ لگن سے محنت کرنا چاہتے ہو ایک بروسے مند ساتھی کو ڈونڈ رہے ہو تو مہندرہ نے یہ ثابت کر دیا ہے اس پر اب کوئی دور آئے نہیں ہے مہندرہ نے ثابت کر لیا ہے آپ صرف محنت کرو بروسہ ہم دیتے ہیں ساتھ ہم دیں گے اسی کو لے کر پرکھو میں یہ نیا شوروم اوپن کیا گیا ہے جو صرف کمرشل ویکل کے لیے ہے مہندرہ کی جمعو موٹرس ویکل آپ یہاں پر آئیں اس کا لاب اٹھائیں ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ پروائیڈ کروایا جائے گا شبن کمار کے ساتھ روندر سنگ دس ٹیٹ سینٹینر کے لیے